دوستو نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعد اب آئیزہ کو طلاق نہیں دے گا کیونکہ جب سعد اپنی ماما کے پاس جاتا ہے تو سعد کی ماما سعد کو سمجھاتی ہے کہ تم بھی ایسا ہی کر رہے ہو جیسا کہ تمہارے باپ نے میرے سعد کیا تھا یاد کرو کتنی مشکل سے تم نے آئیزہ کو حاصل کیا تھا اور آج اتنی آسانی سے اسے چھوڑنا چاہتے ہو ان تمام باتوں کو سن کر سعد کا دل ایک مرتبہ پھر آئیزہ کے لئے نرم ہو جائے گا اور وہ آئیزہ کو واپس لانے کا فیصلہ کر لے گا جبکہ دوسری طرف فارس اور حانیہ کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہو جاتی ہے اور جب لائک احمد انم کی ساز کو کال کر کے انوائٹ کرتا ہے تو وہ صاف صاف انکار کر دیتی ہے بلکہ انم کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتی تو دوستو یہ سب کوئی دیکھیں گے آپ پانے والی اپیسوڈ میں